سرینا گر میں خانیار میں آتنکی حملہ ہوا ہے پولیس گشتی دل پر فائرنگ کر آتنگوادی فرار ہوئے ہیں اس حملے میں ایک پولیس عدکاری نے جان گوائی ہے سرکشہ بلوں نے پورے علاقے کو کھیرا ہے آتنکیوں کی تلاش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ اس کے بارے میں اور جانکاری کے لیے نظیر مسودی جڑے ہیں اس وقت نظیر آپ ہمیں اس بارے میں اور کیا جانکاری دے سکتے ہیں دیکھیں نجمہ ایک دل دہلا ہے کہ آپ کسی کا قتل اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور وہی تصویر ہے سی سی ٹی لی پھوٹیج کے ذریعے کس طرح ایک پولیس کے سب انسپیکٹر ارشد احمد میر کس طرح وہ مارے گئے جو قاتل تھا اٹیکر تھا اس نے کس طرح پیچھے سے آیا نظیر سے گولیاں چلائے تین گولیاں اس کے سر پر مار گئی اور وہی وہ گرا اس کو ہستال لیا گیا جس سے اس سے بردہ قرار دیا گیا یہ سری نگر شہر میں دوسرا ملٹینٹ حملہ آیا پشتے تین دنوں میں لیکن جس طرح سے یہ حملہ ہوا نزدیک سے شاید یہ پولیس آفیسر جو ابھی شاید چوبیس یا تہیس یا چوبیس سال جو جس کی عمر تھی جس صرف تین مہینوں سے اس نے جوائن ٹرائننگ ختم کی تھی تین مہینے پہلے اور اس کے بعد یہ پہلی پوسٹی تھی اس نے کھانیار پولیس سٹیشن میں کھوٹ لمبا کیریئر تھا اس طرح اسے دن دہارے سری نگر کے کھانیار علاقے میں ممارا دیا اور جس کی پوری تصویریں سی سی ٹی وی میں قید ہیں تو اس سے کیا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی وہاں پولیس والا اور وہاں نہیں تھا اکیلا کیوں یہ پولیس والا تھا یہتہ تھا کیونکہ اس کے پاس لگ رہا ہے کوئی ہتھیار نہیں تھا شاید دکان سے باہر آ رہا تھا کیا وجہ ہے کہ وہاں کوئی اور پولیس والا ایک سابر سٹیفٹر کے ساتھ نہیں ہے جبکہ سری نگر میں ملٹنٹ ہیں کہیں ایک ملٹنٹ حملے ہوئے ہیں اور ملٹنٹوں کے حملے کرنے کی بھی آشن کا ہے اس کے باوجود بھی ہوا اس کے لئے کہ وہاں ایک ریٹلنگ سرمنی ہوئی اس پولیس افسر کا تعلق پارا کے کلمنا گاؤں سے ہے وہ شاید آج ہی اس کی جو لاش ہے وہاں جنازے اور اس کے زفن کے لئے وہاں بیجی جائے گی لیکن اس طرح ہم نے دیکھا کہ ریٹلنگ سرمنی ہوئی پولیس نے سب انہیں اس پہ گلواری کی وہاں ریٹل لگ رہا ہے اس طرح کسی نگر شہر میں جب ہم پولیس کہہ رہے کہ پوری چوکر کی برتی جا رہی ہے ملٹنٹ کو پہلے مار پی جی رہا گیا اس طرح کا حملہ ہوا اور ایک سب رسپیٹر کو مار دیا گیا اور اس کے بعد جو حملہ آور ہے قاتل ہے وہ فرار ہونے میں بھی کام جات ہوا دنواد آپ کا نظیر آتنگ کی حملے میں ایک پولیس عدیقاری نے جان گوائی ہے اس پورے علاقے کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے اور آتنگ بادیوں کی تلاش جاری ہے یہ شنگر کے خانیار علاقے کا معاملہ ہے جہاں پر آتنگ کیوں نے پولیس کشتی دل پر حملہ کیا ہے